ہر سال 28 جلائی کو وشفی پرکرتی سنرکشن دیوست منایا جاتا ہے اس کے مادہم سے پرکرتی سنسادھنوں کی سرکشہ کو لے کر جاگرکتہ پیدا کی جاتی ہے ایک سوست محول استھر اور اتبادک سماج کی بنیاد ہے اس ویچار پر ہی وشفی پرکرتی سنرکشن دیوست آدھارت ہے اس کے مادہم سے ہماری موجودہ اور بھاوی پیڑھیوں کا کلیار بھی سنشت کیا جاتا ہے دراصل پرکرتی اور سندولن کے قارن آج کے سمیں میں ہم دھیروں سمسیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں ان میں گلوبل وارمنگ، بھنڈ بیماریاں، پرکرتی آبدہ، بڑھا ہوا تابمان آدھی ہے اگر پرکرتی کی سرکشہ نہیں کی گئی تو دھرتی کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے ابھی ہی اس کے دش پریڑاب سامنے آنے لگے ہیں دیش اور دنیا کے کسی علاقے میں سوکھا پڑھ رہا ہے تو وہاں کے لوگ سوکھے کے قارن موت کی چپیٹ میں آ رہے ہیں دوسری طرف کہیں پارش نے تانڈف مچا رکھا ہے یہ سب پرکرتی کے قارن ہو رہا ہے گارٹ سبھے کی تین پرمکتت جل، جنگل اور زمین ان کے بھنا پرکرتی آدھوری ہے جس دیش میں بھی یہ تینوں موجود ہیں وہاں سمردھی کو دیکھا جاتا ہے اور سو بھاگے سے بھارت میں یہ تینوں پچھور ماترہ میں اپلپت ہیں لیکن دور بھاگے سے ان چیزوں کا دوہن بہت ہی بے دردی سے ہو رہا ہے جس سے بھارت میں بھی پریاورن آسنتولن کا خطرہ گہراتا جا رہا ہے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمیں رہتے سطرک ہو جائیں اور دیش کو سمحاوت پرکرتی خطرے سے بچائیں اس کے لئے ہمیں کم سے کم جن چیزوں پر تھیان دینے کی آوشکتہ ہے وہ ہے جنگلوں کو نہ کٹیں زیادہ سے زیادہ پودھے لگائیں زمین میں اپلپت پانی کا اپیوگ تب ہی کریں جب آپ کو ضرورت ہو کاربن جیسی نشیلی گیسو کا اپادن بند کریں اپیوگ کیے گئے پانی کا چکرے کرن کریں زمین کے پانی کو پھر سے اس طرح پر لانے کے لئے مرشا کے پانی کو سہیچنے کی ویوستہ بھی کریں